من کان عدو للہ یہ بھی ایک اور انیورسلٹر اٹھا رہا ہے جو کوئی اللہ سے دشمنی کرے وَمَلَائِكَتِ یا اس کے فرشتوں کے ساتھ وَرُسُولِ یا اس کے رسولوں کے ساتھ وَجِبْرِيل یا جِبْرَئِيل کے ساتھ وَمِيْكَالَ یا مِيْكَائِل علیہ السلام کے ساتھ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌ لِّلْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے اس کے کونٹیکس میں وہ بخاری کی ایک عزیز بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے خلاف علانے جنگ ہے اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا مگر فرائز میں پابندی سے اور نوافل میں کسرت سے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے بس انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں یہاں آکے نہ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بابیں نکالنے ہوتے ہیں اس حدیث میں سے اچھا اور یہ حدیثیں ان بابوں پر فٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمیں بڑھائے ہیں جنہوں نے انڈیا پاکستان میں شرک پھلایا ہے مجھے بتائیں قرآن اگر ولی اللہ کی بات کرتا ہے تو اس ولی اللہ کی کرے گی نا جو قرآن کے موجود جب نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ تھے قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ بارہ سو سال بعد فلانا ولی آئے گا پانر سو سال بعد فلانا آئے گا قرآن جب ولی کی بات کرتا تو کس ولی کی بات کرتا ہے سہابہ اور اہلِ بیعت کی جن کی کوئی کرامت نہیں ہے شیخ عبدالقادر جنانی نے بارہ سال بعد براد کڑ لی عزت عمر نے کہی براد کڑ لی ہے عزت عبر بکر نے کوش بھی نہیں کوش بھی نہیں کڑا سب کانی ہے جھوٹ تو یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں تو اس حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ میرا بندہ جب اپنے دشمن کے گینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں اپنے دشمن کے گینسٹ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اگر وہ اللہ کا ہاتھ ہی بان چکا ہے پھر اللہ سے کیا مانگ رہا ہے وہ اللہ سے مانگنی ضرورت نہیں ایک بندہ اللہ کا ہاتھ اس کا آدھ بان چکا ہے تو جدر مرضی آتھ لے جائے وہ جس کی مرضی گیچی بروڑ دیں اللہ سے کیا مانگ رہا ہے وہ پھر کیا اللہ مجھے اپنے دشمن کے گینسٹ تو بچا لے تو اللہ کو جائے یہ ہوگئے کہ یہ آتے بنا آتے ہیں کر جو مرضی یہ مطلب ہی غلط ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں کان یہ اللہ کی اطاعت میں ہی اٹھتے ہیں اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے یہ مطلب ہے اچھا وہ اس پہ بھی اگلی کان ہی کراتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ تو پہلے ہی گناہ نہیں کر رہا تھا تب ہی تو اسے انعام مل ہے اور آپ انعام کو کہہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ وہی انعام مل رہے ہیں اس نے اپنی کان آنکھیں اور ہاتھوں کو گناہوں سے محفوظ کیا ہے تو وہ ولی بن ہے نا اب آپ دوبارہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ولی بننے کی طرح سے اس کی آنکھیں کان اور یہ سب کچھ یہ جو ہیں گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے تو پھر نام کیا ہوا ہے نا کانی میں سے سر ادہ لاج اتھے ہیں سرجن صاحب کو میرے بھائی کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بابا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو اب ولی بن گیا ہوں تو اب مرتے دم تک میرا ایمان سلامت رہے گا اس کی گرنٹی کوئی شخص اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے کوئی سیابی بھی کہہ سکتا ہے سوائے جن کو بھائی نیم جنت کی بشارت ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے خود نہیں کہا اللہ نے بھائی کے ذریعے بتایا ورنہ تو فتح مکہ پہ کتنے ایمان لانے والے حضور کی فات کے بعد مرتد ہوئے اور عزت بکر کے خلاف کھڑے ہوگے مرکن منکرین زکاة مسالمہ کذاب کے ساتھ ملنے والے لوگ تو مراد یہ ہے کہ جو بندہ عمال میں استقامت کرتا ہے نا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ انام دیتا ہے کہ اب میرا سپیشل پروٹوکول ہے تیرے ساتھ پہلے تو تُو نے اپنی ایفٹ سے یہ کام کیے تھے نا اب میری تعیید تیرے ساتھ ہوگی کہ میں تجھے یہ تعیید کروں گا کہ آندہ کبھی تُو برائی کی طرف جانے بھی لگا نا تیرہ میں ہاتھ پکڑ لیا کروں گا جیسے کہ یوسف الاسلام کا پکڑا قرآن میں الفاظ ہیں یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی برعان نہ دیکھتا تو تُس ہی کے اپنے آپ نے بڑا وڈا سمجھتے ہو اور اللہ سے بے نیاز سمجھتے ہو یوسف تو پیغمبر تھے وہ بے نیاز نہیں ہے اللہ سے تو بابا کونسا بے نیاز ہو سکتا ہے اللہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں آن جاتا ہوں اور یہ تو ہمارا حضور کے بارے میں کیدہ نہیں ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ کی زبان ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے وما يمتق عن الحوا انہوا الا وحیو یوہا یہ قرآن میں جو ہے نا کہ ان پر اللہ کا ہاتھ تھا جب نبی الاسلام بیعت کر رہے تھے تو اللہ کا ہاتھ مراد یہ ہے کہ گویا نبی کی بیعت اللہ کی بیعت ہے فیزیکل ہاتھ نہیں کوئی قرآن میں آئے میں یتیر رسولہ فقد اتا اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو جو چیزیں بالمفہوم اور بامحاورہ ہوتی ہیں اس کو فیزیکل معنی پینا دیتے ہیں اور آگے کہانییں کراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی دشمنی کرے گا اللہ کے ساتھ اس کے فرشتوں کے ساتھ جبرائیل کے ساتھ میکائیل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے اور آج بھی جو صحیح اولیاء اللہ سے دشمنی کرے گا اللہ کی ان کے ساتھ دشمنی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اور صحیح اولیاء اللہ وہ ہوں گے جو اللہ کی عبادت کروائیں گے اپنی عبادت نہیں آپ مجھے بتائیں ویسے کوئی عام مندہ کوئی چھوٹی سی بات کر دے تو لوگ کیا کہتے ہیں جی کتنا متقبر ہے جی میں میں کر دے کہتے ہیں نا تو یہ جو بابا کہتا ہے آپ کو کہ جو میرا مرید ہو گیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کو ساتھ نہ لے جاؤں اس کی میں نہیں آپ کو نظر آتی ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ اتنی بڑی میں کے اوپر سبحان اللہ اللہ کہنا چاہیے لانت اللہ علی القاذبین ایسے جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہیں اتنا متقبر شخص کیا ابو بکر نے کبھی کہا ہے کہ ساری امت کی گردن پہ میرا پاؤں ہیں آپ کا بابا کہتا ہے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ تو لانت ہے پھر ایسے عقیدے کے اوپر جو ایسے متقبرین کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں میں ان بزرگوں کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا ہے انہوں نے نہ کہا ہو لیکن آپ کہا نہیں ہیں کروا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہو ہے تو آپ ذرا think out of box کریں جو اتنا متقبر ہو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نیک بندے کی نشانی کیا ہے بخاری مسلم دونوں میں ہے اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اگر اللہ نے پکڑ دیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا تو سیدہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں آپ کے بابے جو ہیں وہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ ان کی جوتیوں کی خاک بھی لے سکیں سیدہ فاطمہ کی اور ان کے اندر آگ کڑ اتنی ہے کہ میں اپنے مرید جنت میں لے کے جاؤں گا تو تھوڑا سا برنے سے پہلے آئے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تو غور کر لے گا تیرے اندر سے واز آئے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگا جی صلاة بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دلوں سے بھی محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھہیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر روح جزاکم اللہ خیر روح